بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے دو ایک نوپک انڈیکیٹر بہت اہم ہوتے ہیں ایک گروت اور دوسرا پرائس سٹیبلیٹی گروت پہ تو ہم نے آپ کو بتایا بھی پچھلے دنوں اور آپ سب کو ہی پتا ہے کہ ما شاء اللہ پاکستان کی جو گروت ہے وہ پانچ فیصد کو تجاوز کرنے جا رہی ہے اور اس میں ایک اچھا خاصا مومنٹم بند گیا ہے پرائس سٹیبلیٹی پہ ایک کوششن مارک ہے جس کو بہت زیادہ بار بار اجاگر بھی کیا جا رہا ہے حکومت نے بھی اس کا ایک ایڈمیشن کیا ہے کہ اس وقت جو ہیں مہنگائی جو ہیں ہیں اور خاص طور پہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور پوری دنیا اس دلدل میں فس رہی ہے جس کی ویسے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن ہر چیز کی قیمت نہیں بڑھڑی آج کی ویڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کیا کچھ کر رہی ہے اور اس کے ابھی تک کیا کیا سمرات آ چکے ہیں یہ آپ تک بات پہچانا بہت ضروری ہے مثال کے طور پہ پچھلے دنوں جو ہے بلکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو پیاس کی قیمتیں جو ہیں پچھلے سال اٹھتہ روپے کی تھی ایک سال پہلے کلو کی اب وہ پینتالیس چھہالیس روپے ہو چکی ہوئی ہے پھر جو ہے دال مونگ جو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے اس کی قیمت دو سو بتیس روپے تھی پچھلے سال اب کم ہو کے ایک سو ساٹھ روپے ہو چکی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں انڈو کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم ہے آلو پچھلے سال چوہتہ روپے کلو تک چلا گیا تھا جو اب اٹھاون روپے کلو آ گیا ہے اور کہنے ہیں کہ فصل اچھی ہے اس میں مزید بہتری آئے گی پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ٹماتر ایک سو چوبیس پچیس روپے پچھلے چند دنوں میں ہوا کیونکہ صوبہ تبدیل ہو رہا ہے اور آج کی خبریں ہیں کہ پینتیس روپے کلو پنجاب میں ٹماتر کم ہو گیا ہے پچھلے سال ایک سو پچاس روپے کلو تھا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چاول کی قیمت پچھلے پورے سال میں وہیں کے وہیں ہیں بلکہ تھوڑی سی چاولوں کی قیمت کم ہوئی ہے جب ہم آٹے کی بات کرتے ہیں آٹا ضرور مہنگا ہوا ہے لیکن چاول نیچے کم ہوا ہے چنے کی دال اسی طریقے سے پچھلے سال کے مقابلے میں اس کی قیمتیں وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں چائے کی پتی ہو گئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں وہیں کھڑی ہوئی ہیں یا کم ہو چکی ہیں بیسک مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر آہ ککنگ آئل کھانے کی تیل کی قیمتیں بڑی ہیں تو بہت ساری قیمتیں نیچے بھی آئی ہیں ہمارا ایک چیز ہوتی ہے سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس اس میں جو ہے ہمارا اکتوبر کا آیا ہے نو آشاریہ دو نے کموڈیٹیز کی باتیں کی جو خراب ہو جاتی جیسے بہت جلدی ٹماتر پیاز وغیرہ یہ وہ اس میں جو ہے مہنگائی میں پچھلے سال کے تناسب سے یارہ فیصد کمی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی ویسے جو ہے لوگوں کے جو بجٹ ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا یہ پچھلے سال والی قیمتیں ہوتی تو بہت زیادہ امپیکٹ آتا یہ کیسے ممکن ہوا یہ سب سے اہم چیز ہے ہمارے یہاں جو ہے میں اب آپ کو پتا ہے میں بھی ترجمان وزارت خزانہ ہوں ہر مہینے پرائس مانٹرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں ایک چیز تو یہ کہ ملک میں پیداوار بڑھانی ہے اور زراد کی پیداوار بڑھنے کے علاوہ جو میڈل مین کا پروفٹ ہے اس کو کم کرنا ہے آج سے تین چار مہینے پہلے بہت ساری قیمتوں میں جو ہول سیل کا ریٹ اور جو عام کنزیومر کو ریٹ ملتا تھا اس میں پچاس ساٹھ فیصد تک کا فرق تھا اب اس میں جو ہے ایکشنز لے لے کے اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے اب صرف ٹیماتر پیاز اور جو ہے آلو ان میں جو ہے نیشنل لیول پہ ہول سیل اور ریٹیل میں پچیس سے تیس فیصد کا فرق ہے اور یہ فرق بھی کیوں ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ ایک صوبائی حکومت اور اس کے نیچے جو ہے جو مقامی حکومت ہوتی ہے وہ جو ہول سیل منڈی میں جب ان کی جب کسان کے پاس سے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے تو اس کی قیمتوں کو چیک کرنا ہوتا ہے آج ہم نے اس میٹنگ میں بہت زیادہ زور دیا اس چیز میں بھی اب اس کے علاوہ ایک بات ہوتی ہے بار بار کہ جی ہم جو بتاتے رہیں کہ عالمی منڈی میں کچھ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ڈیٹا میں نے نکلوایا اور مسلم لیگ نون بھی بار بار کہتی ہے کہ جی ہمارے دور میں قیمتیں بہت کم تھی دوہزار اٹھارہ مکھانے کی تیل کی قیمت عالمی منڈی میں جو ہے پانچ سو چونتیس ڈالر پر ٹن تھی جو اب بڑھ کے ایک ہزار تین سو سات ڈالر ہو گئی ہے لگ بگ دھائی سو فیصد کا اضافہ ہو چکا ہے اسی طریقے سے سویابین آئل کی قیمت چھ سو چونڈ ڈالر تھی جو اب بڑھ کے چودہ سو اسی ڈالر ہو چکی گیا اور اسی طریقے سے چینی کی قیمت عالمی مارکٹ میں دو سو چالیس ڈالر تھی اب چار سو بیس ڈالر ہے چینی کے لیے ہم نے آپ سے بار بار اچھی خبر شیئر کیے کہ چینی کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو ناغذار گزرتی ہے کہ ہماری قیمتیں اور بھارت کی قیمتیں کیا ہیں کل میں نے ایک کام کیا تھا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش ان تینوں ملکوں کی جو آن لائن گریسری سٹورز ہیں ان کی کل کی قیمتیں چیک کی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں قیمتیں ان ممالک سے بہت کم ہیں آٹا پاکستان میں دس کلو جو ہے پچپن روپے کا بھی ہے ساٹھ روپے کا بھی ہے اور انڈیا میں جو ہے وہ تقریباً نوے روپے کلو ہے بنگلہ دیش میں پچھے آسی روپے کلو ہے دال جو ہے پاکستان میں سب سے سستی ہے چکن جو ہے پاکستان میں سب سے سستی ہے اور انڈے بھی جو ہے پاکستان میں تقریباً برابر ہیں انڈیا اور اس کے مقابلے میں ایک چیز اور جو ہے ہم اکثر بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں بجلی کی قیمتیں بجلی کی قیمتیں اس وقت جو ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے ڈالر ٹمز میں تو وہ بہارت بنگلہ دیش سری لنکا اور ترکی سب سے سستی ہیں پاکستان میں جو ہے پوائنٹ زیرو فائیو تھری ایوریج الیکٹرسٹی ٹیریف ہے اور یہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیٹرول ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ پاکستان کا جو ہے ریجن میں سب سے سستا ہے اب آپ آ جائیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ جی بھارت میں مہنگائی بہت کم ہے بنگلہ دیش میں بہت کم ہے تو میں نے ایک اس میں بھی تھوڑا سا کام کی ہے ہماری کمیٹی نے پاکستان میں جو ہے نو اشاریہ دو فیصد مہنگائی ہے اکتوبر کے مہینے میں بنگلہ دیش کا جو نمبر ہے جتنا پاکستان کا پرومپٹلی جلدی بتایا جاتا ہے مہنگائی کا نمبر بنگلہ دیش ابھی تک آگست کا نہیں آیا ایران میں اس وقت چالیس فیصد مہنگائی ہے ترکی میں بیس فیصد مہنگائی ہے کازکستان میں ساڑھے تیرہ فیصد اور منگولیا جس کا ایک سال پہلے دو اشاریہ چار فیصد مہنگائی کی شرطی وہ بڑھ کے نو اشاریہ چھے فیصد ہو گئی ہے آخری میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کھانے کی قیمتوں میں کمی کی وجہ کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں خات کی قیمت جو ہے دس ہزار پہ بوری ہو گئی اور پاکستان میں اٹھارہ سو روپے میں مہی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کچھ بلیک مارکٹنگ ہو گئی ہے تو سو دو سو روپے اوپر ہے اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا اپنی ویڈیو کی کلوزنگ میں کہ کل اخباروں میں چل رہا تھا کہ شاید گورنمنٹ گھبرا گئی ہے اور قیمتیں لوگوں میں بہت زیادہ اتار چڑھا ہو رہے تو وہ جو ہے ڈیٹا ریپورٹ نہیں کرنا چاہتی جو ہم ہفتہ وار کرتے پہلی بات تو یہ کہ نہ بہارت نہ بنگلہ دیش ان کسی ملک میں یہ ہفتہ وار ڈیٹا ریپورٹ نہیں ہوتا پھر ہمارا پہلی تاریخ کو جو ہے انفلیشن کا نمبر بھی آ جاتا ہے جیسے ہی تیسے تاریخ گزرتی ایسی کہیں پریکٹس نہیں ہے آخری میں یہ کہ ہم ایسی کوئی چیز جو ہے ہماری کنسیلیڈیشن میں نہیں ہے اور نہ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ایک میٹنگ میں بات ڈسکس ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کا ہے اخبار نے کہیں سے وہ سن کے اس خبر کو لگا دیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بہت بہت شکریہ